دوستو اسلام علیکم دوستو حج دوہ دہتیس کی لیٹس اپ ڈیٹ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو اس اپیسوڈ میں میں جو آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا اس میں وزاعت مذہبی آمور کے ترجمان سے میری بات ہوئی ہے تو جو پانچ کور اندازی ہے اس کے حوالے سے کیا لیٹس اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کتنی ٹوٹل اپلیکیشنز ہو گئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور حج اخراجات میں جو اضافہ ہوا ہے اس مالی سال میں وہ کیوں ہوا ہے اس کی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ جو میں چاہتا ہوں میری ویڈیو آپ تک ٹیملی پہنچ سکیں تو ان کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹیملی مل سکیں دوستو سرکاری حج پیکج مہنگا کیوں ہوا اس کی تفصیلات سامنے آگئی ہیں تفصیلات کچھ یوں ہیں مہنگائی نے دوستو جہاں ہر چیز کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچا دیا ہے وہیں حج کے اخراجات میں بھی کئی گناہ اضافہ دیکھا گیا ہے دوستو سرکاری حج پیکج مہنگا ہونے کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق حج پیکج میں ساڑھے تین لاکھ اضافہ ہوا ہے اس کے بعد روہ سال حج اخراجات گیارہ لاکھ پچھتر ہزار تک پہنچ گئے ہیں دوستو حجاج کرام کے کھانے پینے کے جو اخراجات تھے اس میں سو فیصد تک اضافہ دیکھا گیا ہے دوستو 38 روز جو قیام ہوگا حجاج کرام کا سعودی عرب میں وہاں کھانے پینے کا جو خرچہ ہے وہ فیحاجی ایک لاکھ سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے جبکہ حج کی ادائیگی کے بعد قربانی کے لیے پچاس سے چوہتر ہزار اضافی بھی ادا کرنے ہوں گے گیارہ لاکھ پچھتر ہزار کے علاوہ حجاج کرام کے لیے بھی ویزا فیز جو دوستو سولہ ہزار سے بڑھ کر بائیس ہزار تک جا پہنچی ہے دوستو ذرائع کے مطابق مکہ مکرمہ میں رہائش کا قرائیہ ستر فیصد سے بڑھ کر ایک لاکھ چھانوے ہزار تک جا پہنچ ہے جبکہ مدینہ منورہ کی بات کی جائے تو وہاں رہائش کا قرائیہ اٹھتر ہزار تک ہو گیا ہے دوستو ٹرانسپورٹ اخراجات جو تقریباً دگنی ہو کر ایک لاکھ بارہ ہزار تک جا پہنچیں جس میں جو میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دیتی کہ مشہل ٹرین بھی اس طرح اس دفعہ آپ کو سہولت محسر ہوگی ترالیس ہزار اس کا بھی قرائیہ شامل کیا گیا ہے جہاز کے قرائے دوستوں ستر ہزار روپے سے بڑھ کر دھائی لاکھ روپے تک جا پہنچیں زمزم کے چارجز میں بھی چار سو روپے کا اضافہ دیکھا گیا ہے دوستو ادوائیات کی وغیرہ کی مد میں بھی بارہ ہزار روپے وصول کیے جائیں گے اس دفعہ دوستو گورنمنٹ سبسڈی کے لیے کوششیں کر رہی ہے تو امید کی جاتی ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں گورنمنٹ جاج کرام کو کچھ ریلیف پروائیڈ کرے گی دوستو حج اپلیکیشنز کے حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں کل میں نے آپ کو بتایا تھا جو پرسوں کے فگرز تھے کہ 68,068,000 ٹوٹل اپلیکیشنز سممیٹ ہوئی ہیں کل تک کے جو فگرز سامنے آ رہے ہیں دوستو کل بھی تیزی دیکھی گئی ہے اپلیکیشن سممیشن میں ٹوٹل 4868 اپلیکیشن سممیٹ ہوئی ہیں کل اور یہ فگرز اپلیکیشن سممیشن کے 72,868 تک جا پہنچے ہیں دوستو آج صبح میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گورنمنٹ نے سرکاری حج سکین کی بھی ڈیٹ میں ایکسٹینشن کی کا فیصلہ کیا ہے اور سیٹرڈے سنڈے کو بھی بینکز کھلے رہیں گے اپلیکیشن سممیٹ ہونے کا سلسلہ جاری رہے گا دوستو اب دو دن اور آگے مل گئے ہیں اجاجے کرام کو تو دیکھتے ہیں دوستو بائی سنڈے جب کلوزنگ ہوتی ہے تو کتنی اپلیکیشن سممیٹ ہوں گی دوستو قرآندازی کی جو ڈیٹ بتائی گئی تھی پانچ اپریل دوہزار تئیس اس کو آگے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے دوستو اس حوالے سے میری بات ہوئی وزارت مذہبی آمور کے ترجمان کے ساتھ تو ان کی باتوں سے واضح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈیٹ قرآندازی کی جو تاریخ تحت ہی اس کو آگے بڑھا دیا جائے گا لیکن نئی قرآندازی کے والے سے میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ قرآندازی کا نئی تاریخوں کا اعلان حتمی اعلان جلد کیا جائے گا دوستو آج کے لئے اتنا ہی لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اگین میں آپ سے کہوں گا میرے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور دوستو بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائم لی مل سکیں شکریہ تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی